اسلام علیکم ڈیلی کے انڈریٹس ہیں نیچ ایم پی نیشنل ہائی ویز این مورڈ روی پولیس کی طرف سے بہت زیادہ جوپس کی ناؤس پینٹ کی گئی ہے آج کس ویڈیو میں کمپلیلی آپ لوگ کو ان جوپس کی ریٹیل بتاؤں گا اور سیکنڈلی آپ لوگ کو ان جوپس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ یعنی کہ آپ لوگ ان پوسٹ کے لیے اہل ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں اور سیکنڈلی آپ لوگ کی یہ جوپس ابھی تک کیوں نہیں آئی اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے اور یہ آپ لوگ کی جوپس کب پائیں گی اور آپ لوگوں نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور سون گائز آل آور جتنے بھی کوئیشن ہیں آپ لوگ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں سارے کے سارے آج کس ویڈیو میں ان جوپس کے ریلیونٹ آپ کے کلیر کرنے والا ہوں سو گائز ان جوپس کی کمپلیلیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آنے آپ کو گوگل پر سیمپل گائز گوگل پانٹ کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایکسپورٹ جوپس 24 جیسے گائز آپ لوگ کو ایکسپورٹ جوپس 24 سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ رہے گی وہ یہ ویب سائٹ ہے اس کی اوپر آپ کو کلی کر لینا ہے کلی کرنے کے بعد آپ افشیلی اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا سکرول کرنا ہے اور یہاں پہ نمبر اون پہ آپ کو موٹر وی پولیس جوپس 2023 نیشنل ہائیویز اور موٹر وی پولیس جوپس یہاں پہ اس کی اوپر آپ کو کلی کر لینا ہے کلی کرنے کے بعد آپ افشیلی اس پوست میں آ جائیں گے آپ پہ سٹارٹیم میں آپ کی کچھ بیسی کے انسٹرکشنز ہیں اور یہاں پہ آپ کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس میں پوست نیم آپ کی مولٹیپل ہیں جنرلیس میں بہت میلز اور فیمیلز تانو لیجی بل ہیں دپارٹمنٹ آپ کا این ایچ این ایم پی نیشنل ہائیویز اور موٹر وی پولیس ہے ایڈوکیشن اس میں آپ کی پرائیمری میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلرز گریجویشن ماسٹس رکوائیڈ ہے بٹ اکورڈنگ ٹو پوست ہے ایج لیمر ایٹین سے لے کے تھرٹی ایٹی ایرز ہے اپلائی پروسیجر اونلی آن لائن ہے جوپیرل پاکستان کی کنٹریٹس سلیجی بل ہیں ملٹیپل اپلائی کر سکتے ہیں یس کر سکتے ہیں ہائٹ میلز کے لیے مینیموم پانچ فیٹ آٹھ انچ ریکوائیڈ ہے اور فی میلز کے لیے پانچ فٹ چار انچ ریکوائیڈ ہے جوپیر ٹوہزنڈرٹی تھری ہے فردر آپ لوگی کچھ انسٹرکشنز ہیں اندین گئیز یہاں پہ آ جاتی ہیں آپ کی جوپ پزیشنز جس میں جنیر پٹرول آفیسر بی پی ایس سیون ہے اسسسٹنٹ بی پی ایس فیفٹین ہے سٹینو ٹائپسٹ بی ایس فورٹین ہے فٹوگرفر بی ایس تھرٹین ہے یو ڈی سی اپر ڈیوین کلرگ بی ایس الیون فیلڈ ایسسٹن بی ایس الیون ڈرافٹسمن بی ایس ٹین ایل ڈی سی بی ایس نائن پیرہ میڈیکل سٹار بی ایس سیمن خطیب ٹیلر وگرہ کی وہ کنسیسز میں انکلیوڈڈ ہیں فردر نیچے آئیں گے اب یہاں سے آپ لوگ کے ایلیجی بیلڈی کرائٹریہ شروع ہو جاتے ہیں اب ون بائی ون میں ہر ایک پوسٹ کا آپ کو ایلیجی بیلڈی کرائٹریہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ لوگ ان جاپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں مینس ٹو سے آپ لوگ ان جاپس کے لیے ایلیجی بل ہیں یا نہیں ہیں تو نمبر اون پہ بات کر لیتے ہیں ن ایچ ایم پی جنئر پیٹرول آفیسر کا ایلیجی بلٹی کرائٹریہ اس میں جنر میلز اور فیملز دون ہو ایلیجی بل ہیں ایجوکیشنز میں آپ کی صرف انٹرمیڈیٹ ریکوائیڈ ہے اس میں کسی بھی قسم کی ڈوین گریٹ وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن اس میں آپ کے جو منیموم مارکس ہونے چاہیے وہ فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا کسی بھی کٹیگری میں کسی بھی کٹیگری میں آپ نے اگر انٹرمیڈیٹ یعنی ٹویلت کلاس پاس کی ہوئی ہے آپ کے مارکس جو ہونے چاہیے منیموم وہ فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے آپ اس پوسٹ کے لیے لیجی بل ہیں ہائٹ کی بات کیجئے تو میلز کے لیے منیموم ہائٹ پانچ فیٹ آٹھ انچ ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے زیادہ کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اگر کم ہوگی تو آپ لوگ سیلیکٹ نہیں ہوں گے ہائٹ فیمیلز کے لیے پانچ فیٹ چار انچ منیموم ریکوائیڈ ہے چسٹ کی بات کی جائے تو میلز کے لیے چسٹ جو ہے تیتیس اور پینتیس ریکوائیڈ ہے تیتیس آپ کی سمپل میجر کی جائے گی اور پینتیس آپ لوگ کی ایکسپینشن کے ساتھ چیک کی جائے گی ویٹ کی بات کی جائے تو منیموم ویٹ جو ریکوائیڈ ہے میلز کے لیے وہ فورٹی ایڈ کیجی ہے اور فیمیلز کے لیے منیموم ویڈ 45 کیجی ریکوائیڈ ہے ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو 18 to 25 years for both gender ملز اور فیمیلز کے لیے دونوں ایج لیمٹ سیم ہیں باٹ اس میں آپ کو فردہ 5 years کی ریلیکسیشن پروائیڈ کی جائے گی یعنی کہ آپ کی جو ایج ہوگی وہ 18 سے 30 years ہوگی ایکسپیرینس کی بات کی جائے تو اس پوسٹ کے لیے آپ کے پاس کار اور بائک کا ڈرائیوینگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں آپ کے پاس لائسنس نہ ہو یا پھر آپ کے پاس کچھ سیٹیفکیٹ نہ ہو آپ نے کورس نہ کیا تو چل جائے گا لیکن آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے یعنی کہ کار اور بائک اچھے سے آپ کو ڈرائیو کرنا آنی چاہیے then آپ اس پوسٹ کو اچھے سے اچیف کر پائیں گے نیشنالٹی کی بات کیجئے تو اس میں اوورال پاکستان کی کنڈریٹس الیجیبل ہیں اور پاکستان سے کنڈریٹس میں اپلائے کر سکیں گے NHMP اسسٹن کا الیجیبلٹی کرائیٹری ہے یہ بی پی ایسٹ فیفٹین جیسا کہ میں نے سٹارٹن میں آپ کو بی ایسٹ وغیرہ سارے بتائے تھے وہ آپ اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں ان پوسٹ کے ساتھ اگن میں نے مینچن نہیں کیے جنرل کی بات کیجئے تو اس میں ملز اور فیملز دونوں الیجیبل ہیں ایجوکیشن اس میں آپ کی صرف گریجویشن ریکوائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ فورٹین یئرز آپ کی ایجوکیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں آپ نے کسی بھی کٹر قسم میں یعنی کہ کسی بھی کٹرگری میں آپ نے گریجویشن کیا ہو چاہے بھی یہ کیا ہے یعنی پھر کسی بھی کٹرگری میں آپ نے کیا ہوئے then آپ اس پوسٹ کے لیے لیجی بھلیں اس میں آپ کے کسی بھی قسم کے مارکس ٹویئن اور گریٹ وغیرہ بھی ریکوائیڈ نہیں ہوتے ویٹ کی بات کیجئے تو ملز کے لیے مینیموم فورٹی ایٹ کے جی اور فیملز کے لیے مینیموم فورٹی فائف کے جی اور میکسیمم آپ کی ہائٹ کے اکورڈنگ یعنی بی ایم ایٹیبل کے اکورڈنگ چیک کیا جاتا ہے ایج لیمٹ کی بات کیجئے تو 18 to 25 years for both genders ویٹ اس میں آپ کو فردر 7 to 8 years کی ریلیکسیشن پروائیڈ کی جائے گی جو کہ آپ کی ایج 18 سے 33 years کے راؤنڈ بارڈ بن جائے گی نیشنلیٹی کی بات کیجئے تو اس میں اوورال پاکستان سے کینڈیٹس اپلائے کر سکیں گے experience اس میں آپ کا کوئی بھی ریکوائیڈ نہیں ہے نیکس پوزٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس ldc جس کی فل فارم ہوتی ہے lower deviant clock اب ہم اس کے eligibility criteria کے اوپر بات کریں گے جس میں general males and females don't eligible ہوتے ہیں education میں آپ کی صرف metric required ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کے آپ کے marks grade deviant وغیرہ required نہیں ہوتی چاہیے آپ نے آپ metric arts میں کیا ہے یا science میں کیا ہے تو چل جائے گا اس میں فردر کوئی بھی requirement نہیں ہے صرف آپ لوگ metric pass ہوں next رو آ جاتی ہے آپ لوگ کی typing speed جو کہ 30 word per minute ہونے چاہیے یعنی کہ آپ لوگ انگلیش کے 30 word جو ہیں per minute میں type کر سکیں تو 5 minute کا time بہت ہے 5 minute میں آپ سوگر typing کرواتے ہیں تو 5 minute کے بعد میں calculation کرتے ہیں کہ آپ نے 1 minute میں کتنے word perform کیے تو اس کی basis پر فردر آپ لوگ کو چیک کیا جاتا ہے weight کی بات کیجئے تو males کے لیے minimum 48 اور females کے لیے minimum 45 kg اور maximum میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کی height اور bmi table کے coding چیک کیا جاتا ہے age limit آپ لوگ کی 18 to 25 years for both gender پر اس میں آپ کو فردر 5 years کی relaxation provide کی جائے گی nationality اس میں اورال پاکستان کی candidates eligible ہیں experience اس میں آپ کا کوئی بھی required نہیں ہے next رو آ جاتی ہے post ہمارے پاس N, H, N, M, P, U, D, C eligibility criteria U, D, C کی full form ہوتی ہے upper division clerk gender اس میں males and females don't know eligible ہیں education اس میں آپ کی صرف intermediate required ہے اس میں کسی بھی قسم کے grade, depend, marks وقرہ required نہیں ہیں اگر آپ نے کسی بھی category میں intermediate کیا ہے like جیسا کہ ICS کیا ہے FSE کیا ہے یا پھر کسی بھی category میں آپ نے انٹر کیا ہوئے then آپ اس پوسٹ کے لئے eligible ہیں weight کی بات کیجئے تو males کے لئے minimum 48 kg اور females کے لئے minimum 45 kg age limit کی بات کیجئے تو age limit 18 سے 25 years for both gender جس میں آپ کو further 5 years کی relaxation provide کی جاتی ہے nationality کی بات کیجئے تو اس میں اورال پاکستان کی candidates eligible ہیں experience اس میں کوئی بھی required نہیں ہے N, H, N, M, P photographer کا eligibility criteria ڈیسز کر لیتے ہیں جنڈرز میں both males and females ڈالوجیبل ہوتے ہیں education میں آپ کی intermittent required ہوتی ہے weight males کے لئے minimum 48 kg اور females کے لئے minimum 45 kg ہوتا ہے age limit 18 years سے 25 years ہوتی ہے for both gender but اس میں آپ کو further 5 years کی relaxation provide کی جائے گی اور اس میں experience required ہوتا ہے جو کہ 3 years کا آپ کے پاس experience ہونا چاہیے ویڈیو گرفی میں اور photography میں and then next آجاتی nationality nationality اس میں oral پاکستان کی candidates eligible ہوتے ہیں further آجاتی ہمارے پاس N, H, N, M, P stenotypist کا eligibility criteria جانریس میں males and females don't know eligible ہوتے ہیں education میں آپ کی صرف intermediate required ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کی creative and marks required نہیں ہوتے اگر آپ نے کسی بھی category میں intermediate کیا ہے like جیسا کہ آپ nے F.A. کیا ہے ICS کیا ہے یا پھر کسی بھی category میں intermediate کیا یعنی 12 class پاس ہیں then آپ اس post کے eligible ہیں for both genders اس میں آپ کو 5 years کی relaxation بھی provide کر دی ہے experience کی بات کی جائے اس میں آپ کے پاس typing short hand plus computer experience ہونا چاہیے آپ کو short hand کی knowledge ہونی چاہیے complete language آپ کو آنی چاہیے then آپ اس post کو اچھے آئی پاست کو achieve نہیں کر پائیں گے یہ courses پاکستان میں ڈیفرنٹ institutes آویلی بل ہیں آپ وزٹ کر کے ان سے information achieve کر کے اپنے آپ کو train کر سکتے ہیں نیچ پاکستان پاکستان کے نیچ پوسٹ آ جاتی ہمارے پاس نیچ پاکستان 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 کا eligibility criteria جنریلس میں males اور females ٹیبل چیک کیا جاتا ہے ایج لیمٹ 18 سے 25 years for both genders experience میں کوئی بھی required نہیں ہوتا nationalities میں اور پاکستان کے candidates eligible ہوتے ہیں نیچ پوسٹ آ جاتی ہمارے پاس NHNMP paramedical staff کی اس میں جنریل males and females don't eligible ہوتے ہیں ایجوکشن میں matric science with one year nursing diploma آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی کہ ایک سال کی آپ کے پاس diploma ہونا چاہیے جو کے nursing میں آپ کے پاس experience ہو اور اس کے بعد آپ کی matric science required ہے یعنی کہ biology والے candidates اس میں eligible ہیں apply کر سکتے ہیں computer science والے بھی eligible ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس nursing diploma ہونا ضرور ہی ہے weight کی جائے تو weight same ہے males and females کے diploma required ہے اور آپ کی education required ہے nationality اس میں overall پاکستان کے candidates eligible ہیں apply کر سکتے ہیں اب یہ 3 lines بہت نیچے آئیں یہ آپ کی NOC میں آپ چیک کر سکتے ہیں 1990 پوچ جو کہ mention کی گئی ہیں جس میں آپ کا junior patrol officer ہے assistant ہے photographer field assistant udc ldc paramedical staff taylor وغیرہ vacances included and sown اس میں بھی آپ vacances included ہیں جو کہ آپ read سکتے ہیں اب بات کر لیتے کہ آپ vacances کب آئیں گی کیا ان کا معاملہ ہے تو آپ کو چیز clear کر دوں یہاں پہ ایک line دی گئی آپ کی آ پہ third number پہ your vacances will not come due دے کہ ہماری یہ motorway police کی jobs نہیں آ رہی تو یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ یہ noc expire ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ جیسے نئی noc آئیں گی تو میں اگین آپ لوگ کو ویڈیو بنا کر ان فارم کر سکیں اور جو ان ڈیٹس آئیں گی اور کب آئیں گی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آج کی چھوٹے سی ویڈیو motorway police کے اوپر آئی ہوپس ویڈیو آپ لوگ اچھے